بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورت آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کے لئے ایک نئی لوکیشن لے کے آیا ہوں یہ پہلے جیسے کہ دو میری پہلے ویلیج لوکیشن رہائی تھی ویلیج لوکیشن 1 اور 2 کے نام سے جو آئی تھی یہ اب تھرڈ کا نام ہے لیکن یہ بازار والی سائٹ ہوتی ہے مارکٹ والی سائٹ ہوتی ہے یہ اس سائٹ کی جو یہ لوکیشن تھی یہ بھی سیم اسی سیٹ کے جیسے بنی ہوئی ہے جو پہلے فیمس لوکیشن جو پہلے میں نے بنائی تھی بلکل یہ اسی کی جو وہ اپنے ویڈیوز کے اندر یوز کرتے ہیں لوگ اسی کے یہ سیٹ ہے سیم ٹو سیم ہوئی ہے کچھ چیزیں اپنی ہوتی ہیں سیم ٹو سیم کچھ ڈیزائن کرنی پڑتی ہیں سارا کچھ ہوتا ہے اس حساب سے تو یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے اس سائٹ سے یہ اس کا نیچے والا سائٹ پہ ہم آکے تو بیوچک کر لیتے ہیں ادھر یہ اس جگہ پہ یہ سارے کا سارا اس کا نظام موسٹلی جو ویڈیوز کے اندر دیکھا جاتا وہ اس جگہ پہ بس اتنی جگہ پہ وہ کوئی سٹال وغیرہ لگا کے یا کچھ بھی ایسا اپنی ویڈیو کو بنا لیتے ہیں لوگ تو یہاں پہ یہ چھوٹے موٹسٹال وغیرہ لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ایک چائے والی جو شاپ ہے وہ بھی ہے اسی لوکیشن کے اندر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بندے کے اپنے سکرپٹ پہ کہ اس کا سکرپٹ کیا ہے لیکن یہاں پہ جتنی بھی چیزیں سب کی سب اینیمیٹیڈ ہے آپ کسی بھی چیز کو ہلا جلا سکتے ہیں آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کر سکتے ہیں کوئی ایشوالی بات نہیں ہوتی اس میں مطلب میں نے اگر اس جگہ پر اکتی ہے تو یہ ضروری نہیں کسی جگہ پہ پڑھئی ہے آپ کو اگر یہ کسی اور لوکیشن پہ چاہیے یہ کسی اور سائٹ پہ چاہیے آپ اٹھا کے سیدر لے جائیں جیدر مرضی لے جائیں کسی بھی چیز کو سیٹنگ آپ خود کر سکتے ہیں ہر ایک چیز اپنے جگہ سے ہل چل سکتی ہے جیسے کہ پہلے بھی میری لوکیشن میں تھا اور جیسے کہ ابھی بھی اس لوکیشن میں اچھا اس میں اب کیا ہے کہ یہاں پہ یہ ایک وہ مارکٹ ہے جتنی بھی اس میں یہ شاپس ہو گئی رہا ہے بنی ہوئی یہ ہیں دو شاپس جو ہے اس وقت یہاں پہ یہ بند ہے یہ دوسرا پانی پوری والا ایک ٹھیلہ لگا ہوا ہے یہاں پہ یہ چیزیں ہیں اور اس سائٹ پہ اگر ہم آ جاتے ہیں اس سائٹ پہ تو یہاں پہ ایک ہوتل بھی یہ ہے اس ہوتل کے دوسرا اوپر بھی آپ جتنی ویڈیوز اس کے اندر بنانا چاہتے ہیں بنا سکتے ہیں اسی لوکیشن کے اندر ہی ٹھیک ہے ساری لوکیشن کو اس لیے بنایا جاتا ہے پورا ڈیزائن کیا جاتا ہے اس کے ریزن یہ ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہوتے کیمرہ صرف ایک سائٹ پہ رہے اب جس بندہ نے ویڈیو کے بنا نہیں ہے اس نے اس جگہ پہ اپنے کسٹمرز کو بٹھانا ہے ویڈیو کے اندر تو وہ ضروری نہیں کہ ہمیشہ کیمرہ اس کا اس انگل پہ رہے ٹھیک ہے کیمرے کے انگل بدلتے ہیں اور کبھی کبھار انگل اس سائٹ پہ بھی جا سکتا ہے اور جب وہ اس سائٹ پہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے آگے جو کچھ ہوگا وہ بھی کیمرے میں صاف نظر آئے گا اور دیکھ رہے والے کوئی ایک چیز کنفرم ہو جائے گی کہ واقعے میں یہ ایک پوری ایک ایریا ہے اس ٹائپ کا تو وہ ویڈیو کے اندر اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اب یہ کیا ہوتا ہے کچھ لوگ کیا کام کرتے ہیں کہ ایک چھوٹی موٹیوز چیز بنا کر تو اسے ایک پوری لکیشن کا نام دے جاتے ہیں لکیشن کمپلیٹ ہے اتنے میں آجا اور لے جائے نہیں میرا جب بھی جو بھی کام ہے اب جس بھی چیز میں دیکھیں گے وہ ہمیشہ پورے جو ہے ایک طریقے کے ساتھ ہی ڈیزائن کیا جاتا ہے تو یہاں پہ یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ مدرسی آپ کو اپنے مرضی سے نام جو مرضی رکھنا چاہتے ہیں رکھ سکتے ہیں میں نے بس جو مجھے اچھا لگا میں نے رکھ دیا ٹھیک ہے یہاں پہ بھی ہر ایک چیز ہلنے جلنے والی ہے کوئی بھی چیز آپ رکھنا چاہتے ہو اٹھانا چاہتے ہو چیز تک اپنی جگہ سے ہل سکتی ہیں ہر چیز یہ ڈیسپینسر ہے مدر پانی والا سسٹم اسے بھی آپ کو یہاں کے پیچھے کرنا چاہتے ہیں گھر کر رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس سائٹ پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کوئی چیز اونچی نیچی ہے سرفیس سے تھوڑی سی اونچی ہے نیچی ہے تو ضروری نہیں کوئی فکس ہے آپ اسے اپنی مرضی سے ہر جگہ پر سیٹ کر سکتے ہیں جہاں پہ کئی روشنی کی اونچ نیچے آپ کو لگتی ہے تو وہاں پہ آپ اسے اس جگہ سے سیٹنگ کر سکتے ہیں لائٹ کی لائٹ کس جگہ پہ آپ کو سیٹ چاہیئے کس جگہ پہ نہیں یا تو جس وقت بندہ ویڈیو بناتا ہے یا اس وقت اس چیز کا کمپلیٹ وہ دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کون سی جگہ پہ کون سی اینگل پہ لائٹ کو سیٹ کرنا یا اپنے کیمرے کے ساتھ میچنگ میں رکھنا اس نے یہ ہر چیز وہ اسی وقت ہی کر سکتا ہے یہاں پہ آپ کو اس لوکیشن میں یہ مارکٹ ایریہ اگر کوئی مارکٹ دکھانی آپ دکھا سکتے ہیں یہ چھوٹے موٹے سٹالز لگیوں ہیں یہ دکھا سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ پاس چائیئے کی شاپ ہے اگر اس پہ کوئی ویڈیو بنانا چاہتے ہیں چاہے کہ شاپ پہ وہ بھی بن سکتی ہے اگر آپ کے ہوتل کا کوئی سین ہے تو یہ ہوتل بھی سیم ٹو سیم وہی ہے اس میں ایک ایک چیز میرے ہاتھ کی بنی ہوئی ہے اپنی ایک ایمیج اپنے ہاتھ کا کریئٹ کیا ہوا ٹھیک ہے تو اس میں یہ ہے کہ یہ لوکیشن ہوگی سیم ٹو سیم ویسی ہوگی جیسے کہ وہ لوگ اپنے ویڈیوز کے اندر یوز کرتے ہیں دوسرے لوگ یہ ایسے سمجھ لے کہ جیسے ایک چیز کا ایک سرے ہوا ہوا ہے سارے کسارا یہ ہوگی ہنڈر پرسنٹ آپ چاہے میچ بھی کر سکتے ہیں کسی چیز کے ساتھ لیکن اس میں ایک ایک چیز جو بھی بنی ہوئی ہے وہ ایک ایک ایمیج میرے اپنے ہاتھ کا کریئٹ کیا ہوا ہے تو اس لئے کسی قسم کا کسی بندے کو اس چیز کے لئے ایشو نہیں آسکتا یا کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ یہ فلان بندے کی لوکیشن ہے وہ اس کی ویڈیو میں یوز ہوئی ہے ہمیں کابی رائٹ ہمیں کابی رائٹ والا کوئی چکر نہیں اس میں ٹھیک ہے جو بناتا ہے خود اپنے ہاتھ سے بناتا ہے اس کے ہاتھ سے بنے ہوئے جتنے بھی ایمیج ہوتے ہیں اس کا کابی رائٹ فلان کوئی چکر نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ لوکیشن تھی جس کا میں نے آپ کو ریویو دے دیا آپ کو دکھا دیا اس کا دایاں بایاں سارا اگر کسی کو اس کی سمجھ آتی ہے کسی کو ضرورت ہے تو وہ میرے ساتھ اس کے لئے کونٹیکٹ کر سکتا ہے